اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویڈریدہ یوٹیوب چینل آج لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور بہت زبردست سی ریسپی جو کہ ہے ایک میٹھا جس کو ہم لوگ بنائیں گے مینگو سے اسا مینگو ڈیزرٹ بہت ہی مزیدار اور بہت کم چیزوں کے ساتھ بن جاتا ہے اور اتنا مزیگا بنتا ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے بہت مزیگا بنے گا تو اس کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیوں گے میں سب سے پہلے آپ نے ٹرے لینی ہے جس میں آپ نے وہ آپ نے میٹھا میٹھا ڈگزرٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے پھلے پھلے کہک کے سلائسیں میں مینی کیک سلائس ہیں تو 토� руб میں پس سلائسر سان سرا ساغ کر دوں کی آپ کوئی سا بھی کےک لے سکتے ہیں کوئی ٹی کےک لے سکتے ہیں کوئی جو آپ کا فیورique چیزوں ہو ساکتے ہیں تو یہ کسی ساکتے ہیں کچھتے ہیں آپ کو سورٹرک بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہم لوگ سارا نیچے اس کے لیئر لگا دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ کو کیا چاہیے ہوگا آپ لوگ کو چاہیے ہمیں بسکٹس کوئی سے بھی آپ بسکٹس بھی لے سکتے ہیں یہاں پر یا آپ مرک بسکٹ لے سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ جو ڈائیجیسٹیف بسکٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی اپنا فیورٹ بسکٹ لے سکتے ہیں اور اس کا آپ نے چورا کر لینا ہے تھوڑا موٹا موٹا اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی ایک کپ کریم ویپنگ کریم آپ نے لینا ہے ایک کپ اور اس کو اچھے طریقے سے ویپ کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تھنڈ ہونی چاہیے آپ کی کریم اور جو باول ہے وہ بھی تھنڈ ہونا چاہیے بلکل یہ تھنڈی کریم میں نے لیتھی کہ اس کے اندر برو جمعی ہوئی تھی تو گرمی اتنی زیادہ ہے تو آپ جو ہے نا کریم تھنڈی لیں گے تو پھر ہی وہ بھیٹ ہوگی ورنہ وہ بھیٹ نہیں ہوگی تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے بھیٹ کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی ڈبل ہو جائے گی سائز میں اور اس کے سٹیف پیکس نہیں آپ نے بنایا ہے تھوڑا سوفٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کے بعد اس کے اندر سے آپ دو سے تین چمچ نکال لیں گے پائپنگ بیگ میں ڈیکولیشن کرنے کے لیے اوپر کسی قسم کا بھی ڈیزائن بنانے کے لیے اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ ایز اٹیج دہنے دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے دو تین چمچ جو ہیں کریم کے نکال لیں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے جو باقی کی کریم ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے مینگو پیوری ایک کپ کے قریب آپ نے مینگو پیوری ایڈ کر دی رہی ہے اور یہ جو کریم تھی وہ میں نے دی تھی سویٹن میٹھی تھی قریب میں اسی لیے ہم نے اس کے اندر کوئی کنڈینس ملک یا شوگر بغیرہ ایڈ نہیں کی اگر آپ کوئی قریب میٹھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر دو سے تین چمچ چینی کے ایڈ کر سکتے ہیں پیسی ہوئی یا پھر آپ کنڈینس ملک پی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اس کو آپ نے پیوری کو اچھے طریقے سے میکس کر دینا ہے اس طرح سے اور یہ ہمارا جو میکسچر ہے مینگو پیوری کا وہ ریڈی ہے اس کے بعد آپ نے وہ جو کیپ کی لیئر لگائی تھی اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنا ہے مینگو کا میکسچر اس کے اوپر آپ نے مینگو کا میکسچر ایڈ کر دینا ہے ایک لیئر اس کی لگائیں گے ہم اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے مینگو کی لیئر لگ چکی ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے مینگو چنگس کیوں میں اپنے مینگو کو کٹ کر کے یہاں پہ ہم لوگ کیوبز کریں گے اور آپ نے کیوبز کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ہم لوگ جو ہم نے بسکٹ کو چورا کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس طرح پائپنگ بیگ میں ڈال کر چورا کر لیا تھا اور اسی طریقے سے آپ نے اوپر ڈال دینے سارے بسکٹس اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر دوبارہ سے ہم لوگ مینگو پیوری جو ہم نے مینگو اور کریم کی مکسٹر بنایا تھا اس کی لیئر لگا دیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو مرضی آپ کو ڈیزائن پسند دے آپ اپنی جو ہے کریئیٹیوٹی دکھا سکتے ہیں اس کے اوپر تو اس طریقے سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا تھا آپ جیسے مرضی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فریج کے اندر رکھ دینا ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے میں نے یہاں پر صرف دو تین گھنٹے رکھا تھا تو کافی تھنڈا ہو گیا تھا تو آپ اس سے بھی اگر زیادہ رکھیں گے تو یہ آپ کو اور اچھا لگے گا ڈیزرٹ جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا مزے کا لگے گا یہاں پر ایک چھوٹا سا کپی میں نے بنا لیا تھا تو یہ بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی ایزی اگر آپ کے پاس ساری مطلب چیزیں اس طرح کیسے ریڈی ہیں تو آپ کو پانچ سا سات آٹھ منٹ لگیں گے آپ کو یہ ڈیزرٹ بنانے میں اور اس کے بعد بس آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد صرف کریں آپ کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں میٹھے کے طور پر اور اس کو آپ انجوائے کیجئے گا اج کل مہنگو کا سیدھ دینے تو آپ اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا تو یہاں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ